تو لنگڑی لولی نمازیں ہیں یعنی بغیر افلی دیان والی وہ بیسک سٹیچر میں تو نماز ہیں لیکن وہ اب لنگڑی لولی لا حول ولا قوت الا باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو لولہ لنگڑا کہنا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی بھی ہے بدماشی بھی ہے اور کفر بھی ہے ایک طرف تو آپ دعوی دار ہیں حضرت والا کہ ہم قرآن حدیث سے بات کرتے ہیں بابِ شابِ تشعی کوئی ہیں اور دوسری طرف آپ کالمیہ یہ دیکھیں آپ نے صحیح حدیث کے مقابلے میں بابِ عساق کو لا کھڑا کیا بابا عساق کہتا ہے کہ رفعہ دین کے بغیر نماز پڑھنا لول ہی لنگڑی ہے جبکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے حضرت صدیق اکبر کا صحیح عمل صحیح احادیث سے ثابت ہے حضرت عمر کا عمل بغیر رفعہ دین کے ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نماز پڑھنا بغیر رفعہ دین کے ہے مرزا صاحب کچھ شرم کرو کچھ حیاء کرو اتنے بڑے عمل کو جو صحیح احادیث سے ثابت ہے آپ نے اس کو لولہ لنگڑا کہہ دیا ایک بابے کی بات کو لے آئے کتنے عالی درجے کی آپ نے غصاقی کی ہے ایک بابے کی بات کو لے کے ایک بابے کی بات کو لے کے یہ مرزا بیچارہ تو خود بھی گمراہ ہو رہا ہے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے اب بہت سارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی ہے کہ مرزا صاحب شرم عالم دین ہے یہ عالم دین نہیں ہے یہ انجینئر ہے آپ صحیح علماء حق کے ساتھ جڑیں ان سے تصدیق کریں اب بہت سارے لوگ نیچے کومنٹ کریں گے آپ کون سے عالم ہیں داڑی رکھ لینے سے سر پہ ٹوپی رکھ لینے سے کوئی مولوی تھوڑی بن جاتا ہے بھئی میں نے کب کہا ہے کہ میں عالم ہوں میں تو آپ کی طرح ایک تعلیب علم ہوں معلومات لیتا رہتا ہوں جو صحیح درست بات لگتی ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں اس معاملے میں جتنی میں نے تحقیق کی میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ رفعہ ادین کرنا نماز میں یا رفعہ ادین نہ کرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر ایک دوسرے کو پر فتوہ بازی کی جائے ایک دوسرے کے گربان پکڑے جائیں لڑائی جھگڑا کیا جائے یہ دونوں عمل میرے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کیونکہ رفعہ ادین کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریبا سات احادیث صحیح ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفعہ ادین فرمایا سات احادیث ہیں اور بڑے اعلی درجے کی مضبوط احادیث ہیں ان میں سے دو بخاری کے اندر موجود ہیں اور دوسری طرف رفعہ ادین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا وہ پانچ احادیث ہیں یہ بھی بڑے آلہ درجے کی ہیں مضبوط ہیں اب جب دونوں عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو پھر کسی ایک عمل کو نعوذ باللہ لولہ لنگڑا کہنا کتنے آلہ درجے کی بدماشی ہے اور غصاخی ہے اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہے مجھے اجازت دیں تو میں ایک ضروری بات آپ سے کہہ دیتا ہوں یہ جو سات احدیث رفایدین والی ہیں صحیح حدیث ہیں اور پانچ احدیث بغیر رفایدین والی صحیح حدیث ہیں اب ان میں سے ترجیح کون سے عمل کو دی جائے گی ہم اور آپ کون سا عمل کریں رفایدین کریں یا چھوڑ دیں یا کبھی رفایدین کرنے لگ جائیں کبھی چھوڑ دیں تو ایسا نہیں ہے کسی ایک طریقے کو اوپر عمل کرنا پڑے گا اس کو لے کے چلنا پڑے گا تو پھر لا محالہ ضرورت پیش آتی ہے فقہا کی اللہ تعالی فقہا کی قبروں کے اوپر کروڑوں ہا رحمتیں نازل فرمائے جو ہمارے لیے آحادیث سے قرآن سے مسئلے اخذ کر کے کتابوں کے اندر لکھ کے گئے ہیں جسے ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو گئی چار امام ہیں بڑے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ ان میں سے جو دو امام ہیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ بڑے دو امام ہیں انہوں نے جس مسئلے کو ترجیح دی ہے وہ بغیر رفعیدین والا مسئلہ ہے انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے اور امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اور امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے رفعیدین والے مسئلے کو ترجیح دی اب وجہ ترجیح دونوں کی الگ الگ ہے فقہاں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل کونسا ہے رفعیدین والا ہے یا بغیر رفعیدین والا ہے کیونکہ ترجیح آخری عمل کو دی جائے گی پہلا والا عمل منسوخ سمجھا جائے گا تو اپنی اپنی سوچ و بیچار اپنے اپنے استدلال کے مطابق فقہا اس نتیجے پہ پہنچے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ اس نتیجہ پہ پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل بغیر رفع ادین والا ہے ان کے پاس کرینہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری عیام ہیں بیماری کے ہیں مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس دورانیے میں صدیق اکبر نے تقریباً سترہ نمازیں پڑھائیں اور صدیق اکبر کی سترہ نمازیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں بغیر رفع ادین والی ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رہلت فرما لینے کے بعد صدیق اکبر کا خلافت کا دور دو سار رہا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل بغیر رفع ادین والی نماز والا نہ ہوتا تو صدیق اکبر کبھی بھی اس کو نہ اپناتے اس کے بعد حضرت عمر کا دور دس سار رہا بغیر رفع ادین کے حضرت عمر نماز پڑھتے رہے اس کے بعد حضرت عثمان کا زمانہ بارہ سال کا ہے بغیر رفع ادین کے حضرت عثمان نماز پڑھا رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ پانچ سال ہے وہ بھی بغیر رفایدین کے نماز پڑھا رہے ہیں صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے کہ ان چاروں اماموں نے خلفائر عاشدین نے بغیر رفایدین کے نماز پڑھئے آناف فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا آخری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر رفایدین والا تھا اس لیے ان دو فقہہ نے امام ابو انیفہ نے اور امام مالک نے اس مسئلے کو ترجیح دی باقی رہ گئے دو امام امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمر رفایدین والا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے بقیدہ یہ بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رفایدین کرنا نماز کے اندر یہ نماز کی زینت ہے نماز کا زیور ہے اور وہ فرماتے ہیں لڑکی کو بچپن ہی میں زیور نہیں پہنایا جاتا زیور جو ہے ایسا ایسا پہنایا جاتے ہیں جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جاتی ہے اس کو زیور تھوڑے تھوڑے کر کے پہنائے جاتے ہیں پھر جب وہ جوان ہو جاتی ہے صحیح عمر کو پہنچ جاتی ہے پھر اس کو یکدم سے سارے زیور پہنا دیے جاتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں نماز بھی ایسے ہی ہے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفایدین نہیں فرماتے تھے پھر تھوڑا تھوڑا فرماتے فرماتے آخر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل نماز کے اندر رفایدین فرمایا تو انہوں نے وجہ ترجیح اس کو بنایا کہ آخری عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا رفایدین والا تھا اس لئے انہوں نے اس مسئلہ کو بنا لیا دونوں طرف سے فقہ آئیں دو اس طرف ہیں دو اس طرف ہیں چاروں عائمہ کا استطلال بالکل ٹھیک ہے ہم چاروں کا احترام کرتے ہیں چاروں کو مانتے ہیں لیکن تقلید صرف کسی ایک امام کی کریں گے وہ ہمیں اور آپ کو اختیار ہیں اس کی بھی تقلید کریں دوسروں کے اوپر کیچا نہ اچھا لیں دوسروں کے عمل کو لولہ لنگڑا نہ کہیں دوسروں کے اوپر فتوہ بازی نہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سرات مستقیم کے اوپر چلتے ہوئے صحیح حق کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہو سکے تو اس کے لئے کو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ